چیف سیلیکٹر انزمام الحق قومی ٹیم کی ناکست کار کردگی پڑ پڑ پڑے بولے ٹیم میں کوئی بھی کھلاری ذمہ داری نہیں لے رہا ٹیم کا فائٹ نہ کرنا کمزوری ہے کھلاریوں نے ذمہ داری نہ نبھائی تو تبدیلی آ سکتی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف تینوں میت جیت سکتے تھے ٹیلینڈر کا پارٹنرشپ نہ بنانا مسئلہ ہے امام الحق میں ٹیلنٹ نظر آیا کوئی بھی نہیں رہا کہیں بھی نہیں رہا کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہے ممکن لیکن ساری چیز ٹائمنگ کی ہے کہ ابھی برخال میں اگر یہی کپتان تھا کہ ماسٹر ایلیا سے ٹیس سریز بھی جیتے تھے اوڈی آئیز بھی جیتے تھے ٹی ٹوینٹی جیتے پھر ان سے ٹی ٹوینٹی جیتے بری پرفارمس ہے اگر ٹیم پہلے ٹیس میچ میں ایک سو ستر نہیں کر سکی اور دوسرے میچ میں جو لاس میچ تھا ہمارا اگر ستر اوور ہم نہیں کھیل سکے تو میں یہ نہیں کہوں کہ جی اس میں کپتان کا فال تھا یا کسی چیز کا اس میں ہم ساروں کا فال تھا کیا کہ جی ہم ابھی تک یہ اس سریز میں میں صرف آپ کو اس سریز میں اس کا کپتانی سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس سریز میں یہ تین دفعہ ہوا ہے کیا کہ جی ایک پہلے ٹیس میچ کی پہلے ننگز میں جب ہم ڈیڑھ سو پہ آؤٹ کر کے دو سو بیس پہ آؤٹ ہوئے کہ ہماری بیٹنگ نے رائٹ ٹائم پہ کلک نہیں کیا یہ پرابلم ہمارے سامنے اُبھر کے آئی ہے بہت سخت قسم کی اس سے پہلے سری لنکہ اخلاف ہم ایک سو پہتیس نہیں کر سکے تھے تو یہالی پرابلم ہے اس پہ ہمیں بیٹھ کے سیریز کام کرنا پڑے گا جو بیٹس میں ہیں یا جو تیل ہنڈرز ہیں ان کو بھی اپنی رسپانسیبیلٹی لینی پڑے گی یہاں کوئی بھی اپنی رسپانسیبیلٹی نہیں لے رہا